بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد پروگرام ٹاپ سٹوری ایٹ سیون میں وقاس عزیز آپ کو خوش آمدید کہتا ہے کشمیر کی وادی میں بہتے ہوئے لہو کا شور اقوام عالم میں کسی کو سنائی نہیں دے رہا جعوید احمد نے کہا تھا کہ دنیا کے منصفوں آزادی کے زامنوں کشمیر کی وادی میں بہتے ہوئے لہو کا شور سنو کشمیر اس وقت لہو لہان ہے بلکہ اگلی سٹیج اگر دیکھی جائے تو انسانی درندگی بربریت اور بے حصی کا شکار ہو چکا ہے اقوام عالم اپنی آنکھوں اور اپنے کانوں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے دل کی دھڑکنوں کو بھی بند کر کے خاموشی کے ساتھ مکروح اور ایار چہرہ لیا ہوا جو بھارت ہے اس کے ہم نوا بنے کھڑے ہیں کشمیر کے مسئلے پہ کہیں پہ بھی کوئی بات نہیں ہو رہی پاکستان کی جانب سے صفارتی سطح پہ ایک آواز گزشتہ دنوں میں ہمیں سننے کو ملی لیکن آج کشمیر میں جو کرفیوں کی صورتحال ہے اور اس کے بعد وہاں کی جو مجبور عوام ہے اس پر ظلم و ستم کے جو نئے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں اس پہ بات کروں گا اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی سیاسی صورتحال ایک بار پھر آج مزید ایک ایسی ملاقات کی زد میں ہے وہ ملاقات جس کا انتظار کئی دنوں سے تھا اور ایک ہفتے کے اندر یہ دوسری ملاقات دو ایسی شخصیات کے درمیان ہوئی ہے جس کے بعد مسلم لیگ نون کی جو سیاسی صورتحال ہے اور ان کی جو آئندہ کی جو لاعمل ہو سکتا ہے جو پالیسی ہو سکتی ہے اس کو کسی حد تک ہم کلیر کر سکتے ہیں یہ ملاقات تھی مسلم لیگ نون کے سربراہ میاں شہباز شریف اور چودری نصار علی خان کے درمیان دونوں کی سیاسی دوستی اور جماعت کے ساتھ وابست کی جو ہے وہ کسی سے دھکی چھپی نہیں ہے لیکن یہ ملاقات ایک ایسی صورتحال میں ہونے جا رہی ہے جب چودری نصار علی خان کے اوپر بھی مسلم لیگ نون کی صفوں کی جانب سے ہی کافی تیر چلائے گئے جس کا آج انہوں نے اظہار بھی کیا کہ چھوٹوں کی جانب سے تو میری کردار کچھ کی جا رہی ہے جو تنقید کے رشتر چلائے جا رہے ہیں وہ ناقابل برداشت ہیں اس ملاقات کے آئندہ کیا سورات مرتب ہو سکتے ہیں مسلم لیگ نون کی سیاست پہ اور آئندہ انتخابات میں اس ملاقات کے اگر کوئی مصبت پہلو نکلتے ہیں تو مسلم لیگ نون کے لیے پارلیمانی سطح پہ کتنی بہتری آ سکتی ہے اس سب پہ بات کروں گا اور اس کے بعد ہمارا جو آج کا اگلا ٹاپک ہوگا وہ علامہ خادم حسین رزوی صاحب کا حالیہ جو دھرنا ہے وہ لاہور کی سڑک پر بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ دھرنا ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب ان کے گرفتاری کے وارنڈ بھی نکل چکے ہیں ان کے اس دھرنے کے بعد یہ بات کھل کر سامنے آ رہی ہے کہ پاکستان کے ادارے یقیناً ایک مذہبی سہلاب کو رکنے میں ناکام ہو چکے ہیں اور ہمارے ہاں یہ طبقہ اتنا مضبوط ہے کہ یہ جب جو چاہے جس طرح چاہے یہ کر سکتا ہے اس سے پہلے فیض آباد کا جو دھرنا ہے اس پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور سب نے دیکھا پوری دنیا نے دیکھا کہ کس طرح اسلام آباد کو مفلوچ کر کے رکھا گیا اور اب اس دھرنے کے بعد کیا صورتحال سامنے آئے گی کیونکہ مولانا صاحب کی جو لفاظی ہے اور ان کی جانب سے جو لفظی گولہ وارود اور مواد دیکھنے میں آتا ہے اس کے بعد نہ صرف ادارے بلکہ سیاستدانوں میں بھی جو ہے وہ گبرہت اور بیچانی جو ہے وہ پائی جاتی ہے اب اس کے آئندہ کیا اثرات ہوں گے کیا انہیں ادارے گرفتار کر سکیں گے کیا ان کے گرفتاری کے لیے جو پوسٹر چسپاں کیے گئے ہیں اور جو وارن نکلے ہیں ان پر عمل درامت ہو سکے گا یا نہیں اس پر بات کریں گے پروگرام کے آغاز میں بات کی کشمیر کے حوالے سے اور کشمیر میں موجودہ صورتحال کیا ہے پہلے اس کے حوالے سے ایک ریپورٹ دیکھتے ہیں پھر اس پر مزید بات کرتے ہیں مکبوزہ کشمیر میں بھارتی سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں کشمیری نوجوان کی شہادت پر کشمیری سراپا احتجاج ہیں اور وادی بھر میں ہڑتال کی جا رہی ہے وادی میں سکول کالیجز اور دیگر تعلیمی دارے بند ہیں جبکہ کابز انتظامیہ نے سیرنگر سمیت جنوبی حصوں میں کرفیو نافذ کر دیا مشترکہ مزاہمتی قیادت سید علی گیلانی میر وائز عمر فاروق اور یاسن ملک گھروں میں بدستور نظر بند ہیں یاد رہے کہ یکم اپریل کو بھارتی سیکیورٹی فورسز نے شوپیاں اور اسلام آباد کے ازلا میں سرچ آپریشن کے نام پر بربریت کا مظاہرہ کیا جس کے نتیجے میں پندرہ سے زائد نوجوان شہید اور سو سے زائد زخمی ہو گئے تھے سورتحال آپ نے دیکھی اور یہاں پہ بات ان تمام لوگوں کی بنتی ہے جو مسلسل امن اور آزادی کی بات کرتے ہیں یعنی مودی سرکار کی دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے دنیا میں سب سے زیادہ انسانیت کا راگ علاپنے والا ملک ہے دنیا میں سیاب سے زیادہ امن کی بات کرنے والا ملک ہے دنیا کو اپنے مکروح اور ایار ہتھکنڈوں پر لانے والا ملک ہے کشمیریوں کا بے تہاشا خون بہانے والا ملک ہے انسانیت کو اپنے قدموں تلے روندنے والا کچلنے والا اور ہلاکو خان کی یاد تازہ کرنے والا ملک ہے کیا وجہ ہے کہ اقوام عالم اس ظلم کے آگے اس ظلم کے سیلاب کے آگے کوئی بند نہیں بانگ رہی مجبوری کہاں پہ ہے ہتھکڑیاں کہاں پہ آ کر لگ رہی ہیں کیا کشمیریوں کا خون اتنا سستا ہے کیا کشمیریوں کے خون کا رنگ جو ہے وہ سرخ نہیں ہے کچھ اور ہے جس کی وجہ سے اقوام عالم کی نظریں دھوکہ کھا رہی ہیں اس سب پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلیفون لائن پر موجود ہیں سیرین ایگر سے دختر کشمیر محترمہ آسکہ اندرابی صاحبہ آپ کو میں پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں سب سے پہلے تو اس سارے افسوسناک واقعے پر یقینا پوری دنیا جو ہے دل گرفتا ہے ہر پاکستانی جو ہے اس کا دل جو ہے وہ لہو لہان ہے اور ہر آنکھ اس وقت پاکستان میں عشق بار ہے یقینا ہم عملی طور پر تو آپ کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے بطور ایک پاکستانی عام شہری کے لیکن جذباتی طور پر دعائیہ طور پر پورا پاکستان آپ کے ساتھ ہے بھارت کے مسالم اور نظر بندی کشمیری قیادت کی بے گناہ نوجوانوں کی یہ شہادت کا سلسلہ کب تک جاری رہے گا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیکھیں جو موڈی کہانے کے بعد ہی مظالم کا ایک یعنی اللہ میں اتنا ہی سلسلہ شروع ہو گیا یہ کب ختم ہوگا یہ تو اسی دن ختم ہوگا جب کشمیر بھارت کی غلامی سے آزاد ہوگا ہم تو کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ سلسلہ یعنی گرفتاریوں کا سلسلہ نظر بندیوں کا سلسلہ شہادتوں کا سلسلہ یہ تو نہ تھمنے والا اور نہ رکنے والا سلسلہ نہ تھمنے نہ رکنے والا سلسلہ ہے لیکن یہاں اگر پاکستان کی بات کی جائے سعید اور ان کے ملی مسلم لیگ پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے ملی مسلم لیگ پر بھی پابندی آئیت کر دی گئی ہے تو اس سے پہلے جماعت و دعویٰ پر پابندی آئیت کر دی گئی تو جو بھی اس کے ساتھ منسلک جو بھی ادارے تھے یہاں تک کی فلا انسانیت فاؤنڈیشن تھا اس پر بھی پابندی آئیت کر دی گئی یہی توہین ہے جو میں ابھی بھی آپ سے کہہ رہی تھی کہ مسلمان ممالک کا کیا ہو گیا ہے کہ وہ غیر مسلموں کی ڈکٹیشنز پر ایسے عمل کر رہے ہیں جیسے ناؤز بلا خدا کا حکم ماننا ہے ان کو ضروری حافظ صعید صاحب کی جماعت پر پابندی کے فائدے تو بلکل کچھ ہی نہیں ہے فائدہ تو کچھ نہیں ہے بلکہ بہت بڑے نقصانات ہیں میں کہوں گی مثل کشمیر کی حوالے سے مجھے لگ رہا ہے جہاں تک میں دیکھ رہی ہوں حافظ صعید صاحب جیسا خیر خواہ اور جیسا محب کوئی نہیں ہے وہ ہمارے لئے انہیں اپنا سب کچھ دعا پہ لگا دیا تھا ہم نے انہیں محمد بن قاسم کے لقب سے بھی پکا رہا ہے انہوں نے لاسٹ ایر جب انہیں گرفتار کیا گیا پانچ فروری سے پہلے انہیں گرفتار کیا گیا کیونکہ انہوں نے عشرہ یکجہتی کا اعلان کیا تھا اور دوہزر سترہ کو کشمیر کے نام کر دیا تھا تحریک آزاد یہ جمہ کشمیر بنایا تھا لیکن ان کو پھر امریکہ اور بھارت کے پرشر میں آ کر پاکستان کی حکومت نے گرفتار کیا اور پھر اس کے بعد پابندی آئند کی پھر ان کو دہشتگرد تنظیم کہا یہ کہاں کا انصاف ہے یہ کیا انصاف ہے ہم تو حیران ہو رہے ہیں کہ میرے اللہ یہ اس پاکستان کو کیا ہو گیا جو اسلام کا قلعہ مانا جاتا ہے جو پاکستان اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا جو پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جس پاکستان کو مدینہ تسانی کہتے ہیں کیا اس مدینہ تسانی میں اسلام پر عمل کرنے والوں پر یہی ظلمتشدد یہ تو اس سے ہمارے جگر چھلنی ہوتے ہیں ہمارے دل کٹ جاتے ہیں یہ سب کچھ دیکھ کر لیکن ہم کیا کریں ہم تو انہا علی اللہ و انہا علی راجعہ ان کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ ہم مظلوم ہیں ہم ہندوستان نے پاؤں میں زنجیریں ڈالی ہیں ہم دست لاکھ فوجوں کے گارزن میں بند ہیں پاکستان سے تو اتنی ساری تو اقوات کا بھی آپ نے اظہار کیا لیکن اقوام متحدہ کا جو کردار ہے اور اس وقت اتنا ظلم ایک دن میں ڈھایا گیا بیس کے قریب کشمیری نوجوانوں کو شہید کیا گیا اس کے باوجود بھی اقوام عالم اور اقوام متحدہ کی جانب سے خاموشی دیکھئے اقوام متحدہ کا جو رول رہا ہے مسلم دنیا کی تائیں وہ تو بالکل ایسا ہی ہے کہ مسلمانوں کی جہاں بھی مسائل ہیں ادھر مسلمانوں کی مفادات پہ کاری ضرب لگانا ہی اقوام متحدہ کا اقوام میں اس لئے چاہے فلسطین ہو چاہے کوئی اور ہو چاہے سومالیا ہو چاہے انڈونیشیا ہو جہاں بھی ہم دیکھیں افغانستان ہو تو جہاں جہاں آپ دیکھ رہے ہیں تو وہاں پہ آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کی مفاد کی تو کبھی بات کی نہیں اقوام متحدہ نہیں تو اب ہمارے سلسلے میں بھی اس کی خاموشی تو ہمارے لئے اس وقت لگ رہا ہے کہ وہی ہمارے لئے سب سے بڑا مصیبت ہے کہ اگر اقوام متحدہ یعنی جو ریزلوشنز ادھر ہیں اگر وہ امپلیمنٹ ہو جاتی تو ہمارا مسئلہ ایک دن میں حل ہو جاتا اس لئے پس اس میں اب یہ کوشش کرنی ہے کہ کس طرح اقوام متحدہ کو اس بات پہ مجبور کیا جائے کمپل کیا جائے سو دیٹ کو ہندوستان کو مجبور کریں اس بات کے لئے کہ وہ قرارداد تو بلکل الگ رہی پاکستان نے ہمیشہ آپ نے قرارداد کی بات کی ہے تو پاکستان کی جانب سے اقوام متحدہ میں بے شمار قراردادیں جو ہے وہ پیش کی جاتی رہی ہیں اب بھی بات کیے پاکستان نے لیکن پاکستان کے اس وقت کشمیر کے حوالے سے کردار کو آپ کیسے دیکھ رہی ہیں اور کیا آپ سمجھتی ہیں کہ مزید پاکستان کو کرنا چاہیے پاکستان ابھی تک کردار مثل کشمیر کو لے کر عالمی سطاب پر نبا رہا ہے وہ یعنی اصل میں خود پاکستان کا کردار اپولیجٹک ہے پاکستان کا کردار وہ نہیں ہے جو اصل میں ہونا چاہیے تھا پاکستان اپنے ہماری اس مسئلے کو اچھی طرح سے ابھی ایڈوکیٹ نہیں کر سکا کیونکہ وہ اللہ تعالی جانتے ہیں بہتر کہ وہ ان کی کیا کمزوریاں ہیں ہم سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان ڈبلومیٹک سطح پر بلکل ایک فیلئر ہے یہ پاکستان کا ہندوستان اپنی جھوٹ کو سچ ثابت کر رہا ہے لیکن پاکستان اپنے سچ کو سچ بھی نہیں ثابت کر سکتا ہے پاکستان صاف طریقے سے کہہ سکتا تھا کہ یہ تحریک تک میں نے پاکستان کی تحریک چل رہی ہے یا یہ لوگوں کے رائٹ آف سلیف ڈیٹرمنیشن کی تحریک ہے اس میں تو پاکستان بھی امگدہ سینیٹریز ہے ہندوستان بھی امگدہ سینیٹریز ہے اور اس میں پورے جو اقوامتحدہ ہے وہ تو اس نے اکنالج کیا ہے کہ کشمیر کے مسلمانوں کو رائٹ آف سلیف ڈیٹرمنیشن دیا جائے لیکن پاکستان اس مسئلے کو یعنی لے کے بالکل ایسا اپولوجیٹک ہے وہ ہمارا مسئلہ ڈیٹائی سے پیش نہیں کر سکتا ہے جبکہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی طاقت ہے وہ ہے کشمیریوں کی طاقت کشمیری نے ہندوستان کو انکار کیا ہے لیکن ہندوستان ایون دن کہتا ہے ہم کو انٹیگرل پارٹ لیکن کشمیر یعنی پاکستان وہ نہیں کر سکا ہے کیونکہ اس کی جو ڈیپلومیٹک سطح پر میں کہہ رہی ہوں کہ وہ بالکل کمیستان اگر ڈیپلومیٹک سطح پر مضبوط نہیں ہے تو کیا یہی وجہ ہے کہ بھارت جب جی چاہے معصوم کشمیری نوجوانوں کو دہشتگرد قرار دے کر مار دیتا ہے اور اس کے بعد پھر کشمیر کی وادی جو ہے واللہو لہان ہو جاتی ہے دیکھئے شپیاں میں جو ہمارے ستارہ بچے شہید ہو گئے بھارت انہیں دہشتگرد کہیں ہم انہیں معصوم ادھ کھلے پھول کہتے ہیں ان میں سے ایک بھی ابھی بیس سے اوپر نہیں تھا جو سب سے چھوٹا تھا وہ پندرہ سال کا تھا جو سب سے بڑا تھا وہ انیس سال کا تھا یہ معصوم بچے تھے انہیں کون دہشتگرد کہہ سکتا ہے کچھ بچے تو اس میں ہاتھوں میں پتھر لے کے شہید ہو گئے اور کچھ بچے جن کے بارے میں بھارت ہی کہتا ہے کہ وہ مجاہدین تھے ایک چھوٹا بچہ بندوق اٹھاتا ہے اور اس کو کوئی دہشتگرد کہیں جبکہ بھارت کے دس لاکھ فوجی جو وہ کشمیر میں موجود ہیں دس لاکھ فوجی اپنے تمام تر ہتھیاروں سے لیس ہمارے سامنے ٹینکوں کو لے کے ہتھیار لے کے ہمیں کل ہتھیار لے کے ہماری خلاف لڑتے ہیں یہ تو ہمیں انٹرنیشنل رائٹ ملا ہے انٹرنیشنلی پوری دنیا نے اس کو تسلیم کیا ہے ہمارے اس حق کو کہ اگر کسی ملک پہ کوئی ملک قبضہ کرے تو اس ملک کے عوام کو لوگوں کو یہ حق ملتا ہے کہ وہ جو جابر اور قابض ہے اس کو باہر نکالنے کے لئے ہتھیار بھی استعمال کر سکتے ہیں اس لئے یہ کوئی دہشتگردی نہیں ہے یہ اپنے بچے ہیں کشمیر کے بچے ہیں جنہوں نے نجانے بچاروں نے کہاں سے بندوقیں لائی تھی اور وہ ہند کے خلاف لڑ رہے تھے لیکن یہاں پہ جب ان کو شہید کر دیا گیا وہ بچارے تو ملکہ ہندوستان کے فوجی ہزاروں میں ادھر موجود تھے اور وہ تمام ہیلیکوپٹرز لے کے تھے ہیلیکوپٹرز سے وہ اوپر سے بمبارڈمنٹ کر رہے تھے اور انہوں نے کیمیکل ہتھیار اندر ڈال کے وہ مکان تو زمین بوس کر دیا اور وہ جلی لاشے پھر کل کو ملی آج بھی ایک بچے کے بازو ہم کو مل گئے ادھر ملبے سے نکلی تو یہ ملکہ ان کو کوئی دہشتگرد کہے یہ تو ملکہ انصاف کے نام پر ایک بہت بڑا تمامچہ ہے انصاف کے نام پر تمامچہ ہے آپ نے قوام عالم کی بھی بات کی پاکستان بات کر رہا ہے قوم مدحیدہ میں کشمیری بھی جو ہے وہ سرابہ احتجاج ہیں کیا دنیا میں کوئی ایک ایسا فورم ہے جہاں پہ کشمیریوں کی بات سنی اور سمجھی جا سکتی ہے دیکھیں جو سب سے بڑا فورم ہے وہ تو اقوامتہدہ ہی ہے لیکن اقوامتہدہ کو لے کر تو ہم آج تک بلکل ہی مایوس اور ناومید ہیں لیکن ہم آج بھی ابھی ملکہ پور امید ہیں اس بات کو لے کر کہ اگر پاکستان ہمارا مسئلہ اچھی طرح سے ملکہ پوری دنیا میں تک پہنچائے گا اور وہ توری دنیا کو اس بات کو لے کر ایمپرس کرے گا دنیا کو اسپیشلی جو مسلم کنٹریز ہیں مسلم کنٹریز میں وہ سمجھائیں یہ کیسے ممکن تھا نرندر موڈی عرب جا رہا ہے اور نرندر موڈی کو جو حیت سیویل سیویلین آوارڈ ہے وہ اس کو سعودی عرب دیتا ہے تو ملکہ یہ تو ہمارے موپیک تماچے کے برابر تھا وہ نرندر موڈی جس کے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے ہیں آج بھی اور وہ بڑا دہشتگردہ ہندوستان کا پرائم منسٹر بن گیا تو اس لیے ہمیں تو کوئی ایسی امید نہیں ہے دیکھیں وہ ایسی ہے رابطہ آلم اسلامی ہے مسلمانوں کے بڑی بڑی تنظیمیں ہیں ہمیں تو ان سے اس لیے کوئی امید نہیں ہے کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان پوری دنیا میں پٹے جا رہے ہیں لیکن مسلمان ممالک قومیت کے نام پر جو نائنٹین ڈوینڈی فون میں جو خلافت عثمانیہ قومیت کی تلوار کو لے کے توڑ دی گئی یعنی اس نام سے وہ بالکل الگ الگ ہے ملکوں میں پٹے ہوئے ہیں الگ الگ ملکوں میں پٹے ہیں قومیتوں میں پٹے ہیں جبکہ ہم یقین کرتے ہیں اور ایمان ہے ہمارے صرف دو ہی قومیت ہیں وہ ہے مسلمان اور غیر مسلم لیکن اب تو وہ کنسپشن ہی ختم کر دیا گیا ہے مسلمانوں کو ملکوں میں تقسیم کیا گیا ہے اس لئے ففٹی سیون ممالک ہونے کی باوجود بھی مسلمانوں کے مسائل حل ہی نہیں ہوتے ہیں مسلمان مارے جا رہے ہیں پیٹھے جا رہے ہیں اس لئے ہمیں تو ایسے ایسے کوئی امید نہیں کسی فوم کے ساتھ کسی بڑے ادارے کے ساتھ لیکن ایون دن ہم ناومید نہیں ہیں ہمیں یقین ہے کہ جب اللہ تعالی ہماری قربانوں کو قبول فرمائیں گے پھر اللہ تعالی ان غاصبوں ظالموں کے دلوں کو بھی نرم کر دے گا اور انشاءاللہ انشاءاللہ بہت شکریہ دختر کشمیر ہمارے ساتھ موجود تھی اور کشمیر کے حوالے سے اور کشمیری عوام کے جو مسائل ہیں اس کے حوالے سے انہوں نے بات کی اقبال نے کہا تھا کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے لیکن اس وقت کی جو موجودہ صورتحال ہے اور عالمی جو مسلمانوں کی تنظیمیں ہیں اور مسلمانوں کے حقوق کے حوالے سے جو بات ہے وہ کہیں پہ ہوتی نہیں دکھائی دے رہی کشمیر کے حوالے سے جتنی بات کی جائے وہ کم ہے اور اس پہ مزید بھی بات کروں گا اس پر ایک کے بعد ویلکم بیک ناظرین اور کشمیر کے حوالے سے بات کر رہا تھا آپ کو یہاں یہ بتاؤں کہ اس وقت جو کشمیر کی صورتحال ہے اس کو دیکھ کر یوں لگ رہا ہے کہ کشمیر میں بھارتی فوج اور بھارتی ریاستی جو ادارے ہیں جو خفیہ ادارے ہیں وہ کشمیریوں کی نسل کشی پر کام کر رہے ہیں اس حوالے سے گزشتہ سالوں پر اگر نظر دوڑائی جائے تو ہندووں کی جو آبادکاری تھی اس میں بھی ایک بڑی تعداد میں اضافہ دیکھنے میں آیا تھا کشمیر میں اور اس کے بعد پھر کشمیر میں ایک نئی خون ریزی کی مہم چلی ہے اس وقت جو تازہ ترین صورتحال ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے فیض احمد فیض کا ایک مجھے مصرہ یاد آ رہا ہے کہ چلی ہے رسم یہاں کہ کوئی نصر اٹھا کے چلے اور اس رسم کے اوپر صحیح معنوں میں کاربند ہو رہا ہے بھارت بھارت جو دنیا بھر میں اپنے آپ کو سب سے اچھا اور بہترین ملک بطور جمہوریت کے منوانا چاہتا ہے تو وہاں پہ اس وقت بھارت کے اندر جو تحریکیں چل رہی ہیں اس کی اگر بات کی جائے ان پر نظر دوڑائی جائے تو وہاں پہ بھی بھارت کی جو مدی سرکار ہے اس کی جو وحشیانہ اور بربریت بھری جو تسلسل ہے ان سلسلوں کا وہ نہیں کم ہوتا دکھائی دے رہا اور کشمیر میں بھی ایسی ہی صورتحال ہے بلکہ کشمیر میں تو چھے دہائیاں ہونے کو جا رہی ہیں اس وقت ہمارے سر ڈاکٹر میتھی حسن صاحب موجود ہیں سر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں کشمیریوں پہ بھارتی ظلم اور بربریت اور اقوام عالم کی خاموشی دی سر آپ اگر سن پا رہے ہیں تو بتائیے گا کہ اس وقت کشمیریوں پہ جو مظالم ہو رہے ہیں اور اقوام عالم کی جو خاموشی ہے اس پہ کیا کہیں گے صحیح سر اقوام متحدہ کا سالانہ اجلاس جو ہوتا ہے اس میں تو پاکستانی وزیراعظم ہمیشہ جا کے کشمیر کے حوالے سے بات کرتے ہیں بلکہ بڑے جذباتی ہو کر اور بڑے زوردار انداز میں بات کرتے ہیں نہیں بات کرنے کی بات نہیں میں کر رہا بات تو پاکستان میں روز بیان آتا ہے کوئی نہ کوئی لیکن اس کا اثر اس لیے نہیں ہوتا کہ یہ نعرہ جو ہے کشمیر بنے گا پاکستان اس میں دنیا کا دلچسپی نہیں ہو سکتی انٹرنیشن کس چیز میں دلچسپی ہو سکتی ہے کشمیری قوم کی آزادی کے لیے دنیا ضرور ساتھ دے سکتی ہے اگر ہم یہ مہم چلائیں کہ کشمیر کو آزاد کیا جائے اس کے بعد آزاد کشمیر ہونے کے بعد وہ فیصلہ کریں کہ انہیں پاکستان کے ساتھ آنا ہے سر کیا آپ نہیں سمجھتے کہ پاکستان جب بات کرے تو کشمیری جو رہنماں ہیں ان کو انٹرنیشنل فورمز پر بیجے اور ان کے ذریعے جو ہے وہ بات کروائے یہاں وہ بھی ٹھیک ہے لیکن میں نے جیسا کہا دنیا تیریٹوریل دسپیوٹس میں دلچسپی نہیں لیتی انٹرنیشنل کابونیٹی جو ہے وہ قوموں کی آزادی میں زیادہ دلچسپی ہوتی ہے اور کشمیر کی آزادی ہی دراصل ایشو ہے اس کے بعد ان کی مرضی ہے وہ پاکستان کے ساتھ اگر ملنا چاہتے ہیں جو یقیناً ملنا چاہتے ہیں تو وہ آزاد ہونے کے بعد پھر پاکستان کے ساتھ ملنے کا فیصلہ کر لیں سر خطے کی جو بدلتی ہوئی صورتحال ہے اگر اس کو دیکھا جائے تو چائنہ جو ہے وہ بہت زیادہ انفلنشل ہے اس وقت ساری صورتحال میں اس کے ساتھ ساتھ رشیہ ایک بار پھر سامنے آیا ہے اور جو طاقت کا توازن ہے وہ اب ایک بار پھر ایشیا کی جانب بڑھ رہا ہے تو اس خطے کی صورتحال کو سامنے رکھ کر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مسئلہ کشویر آئندہ دنوں میں حل طلب ہو سکے گا دیکھئے جو پاکستان کی مہم ہے وہ تو بہت زیادہ ایفیکٹیو نہیں ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں پاکستان کی حکومتوں کی ایک حکومت کی بات نہیں کر رہا ہے اس سے پہلے بھی ان کی کمزوری ہے کہ وہ اس کو انٹرنیشنل ایشو نہیں بنا سکے جہاں تک پبلک اپینین کا تعمی ہے حکومتوں کا قصور اثر یا اداروں کا مطلب حکومتیں اداروں ہی کے ٹھو کام کرتی ہیں حکومت ہم جب کہتے ہیں تو اس کے مختلف ادارے جو ہیں وہ کام کرتے ہیں آباز تو سر ایسے ایشوز پہ وزارت خارجہ کی جانب سے بلند ہوتی ہے وہی سفارتکاری کے فرائض جو ہیں وہ دنیا بھر میں سر انجام دیتے ہیں ایسے ایشوز پہ نہیں مگر آپ یہ دیکھیں کہ اس کا اثر ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ ان کی سفارتکاری کے اثرات کتنے ہو رہے ہیں مسئل کشمیر کے کا مسئلہ ہے ان کے پاس جمعیت علماء اسلام کے جو چیز ہیں اور مولانا فضل ریمان صاحب اب فضل ریمان صاحب کشمیر کے انچارج ہیں وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیڈر سے بات کرنے کی میرا خیال ہے کہ ان میں اتنی حیلیت نہیں ہے کہ وہ انٹرنیشنل لیڈر سے بات کریں اور انہیں کرنے وہ تو یہ کہتے ہیں کہ میں آزاد کشمیر کا انچارج ہوں وہاں کی اگر بات ہے تو کیا وہاں حملہ کر دوں نہیں جب کشمیر کی بات ہوتی ہے تو کشمیر کی آزادی ٹارگٹ ہوتی ہے کشمیری قوم کو آزاد کرانا پاکستان کا ٹارگٹ ہے صحیح اس کے بعد ان کا مرضی ہے ان کا خیال ہے یہ خیال ہے ہمیں کہ وہ پاکستان کے ساتھ آنا کوشش کریں گے کیونکہ نیچرل ہی وہ پاکستان ہی کا حصہ ہے جیوگریفکلی ٹھیک ہے سر اس کے سارے راستے اس کے سارے ایتھنک فیملیریٹی مذہب یہ سب چیزیں پاکستان کے ہاتھ میں جاتے ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ ڈاکٹر مہدی حسن ہمارے ساتھ موجود تھے اور ساری صورتحال پہ ان کا کہنا تھا کہ اگر اس وقت بھرپور سپورٹ پاکستان کی جانب سے کی جائے لفظ بھرپور ادا کرتے ہوئے میں ایک دفعہ رکا بھی کیونکہ آسکہ اندرابی صاحبہ کی جانب سے بھی یہی بات کی گئی ڈاکٹر مہدی حسن کی جانب سے بھی یہی بات کی گئی تو پھر پاکستان کی سفارتکاری پر بھی کیا سوال واقعہ تن اٹھتا ہے کیا مولانا فضل الرحمن جس کا شمیر کمیٹی کے وہ چیئر کر رہے ہیں اس میں جو ان کا کردار ہے پاکستانی سیاست میں ان کے کردار کو اگر دیکھا جائے تو اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے کہ مولانا فضل الرحمن کا شمار اس وقت پاکستان کے پہلے یا دوسرے نمبر کے سیاستدانوں میں سے ہوتا ہوگا پہلا نمبر نہ ہوا تو دوسرا لازمی ہوگا لیکن اگر کشمیر کی سیاست کی بات کریں کشمیر کی آزادی کی بات کریں کشمیر کے حقوق کی بات کریں کشمیریوں کے لہو کی بات کریں اور کشمیر میں ان کی بات کریں تو کہیں پہ بھی مولانا فضل الرحمان ہمیں اس طرح ایکٹیو دکھائی نہیں دیتے حالی میں اس ساری صورتحال پر جب ان سے ایک پریس کانفرنس میں سوال کیا گیا تو انہوں نے بڑے مزاہیہ انداز میں کہہ دیا کہ کیا میں پھر بھارت پر حملہ کر دوں ان کے جو الفاظ سے وہ کچھ مزید بھی تھے یہاں میں دورانہ نہیں چاہوں گا لیکن ایک ایسے سیاستدان سے ایک ایسی شخصیت سے جو دنیا بھر میں جو کشمیر بھر میں جو پاکستان بھر میں پورے ایشو کو لیڈ کر رہی ہے اور کروڑوں لوگوں کی نظریں اس کی جانب ہیں اس کی جانب سے ایک ایسا بیان آنا کیا ایک یہ شرمناک فیل نہیں ہے کیا مولانا فضل الرحمان جو جہاد کے فلسفے پر بلیو کرتے ہیں ان کی جانب سے ایسی بات سامنے آنا کیا مولانا فضل الرحمان جو آزادی اظہار رائے پر بلیو کرتے ہیں جو انسانیت اور جمہوری اقدار پر بلیو کرتے ہیں جو شخصی آزادی پر بلیو کرتے ہیں ان کی جانب سے کشمیر کے مسئلے کو اتنا لائٹ لے جانا یہ بالکل آقل اور سمجھ سے جو ہے وہ بالاتر ہے دوسری جانب اقوام عالم میں پاکستان کی جانب سے جو سفارتکاری کی جا رہی ہے اس وقت اس کو کشمیری جو لیڈر ہیں ان کی جانب سے بھی شدید ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں جو مقتدر سیاسی حلقے ہیں سماجی حلقے ہیں کشمیری حلقے ہیں آزاد جمہو کشمیر میں موجود کشمیری سیاستدان ہیں ان کی جانب سے بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کیا وجہ ہے کہ موجودہ حکومت بالخصوص پاکستان مسلم نون جس کا شمار پاکستان کی دائیں بازو کے جماعتوں میں سے ہوتا ہے اور دائیں بازو کا جو دھرا ہے وہ پاکستان میں ہمیشہ کشمیر کاز کو لے کر بہت آگے رہا ہے بہت سنسٹیو رہا ہے اور دائیں بازو کا دھرا جب بھی اپوزیشن میں رہا ہے کشمیر کاز کو لے کر حکومت میں چاہے کوئی بھی سیاسی پارٹی ہو انہوں نے اس کو ٹارگٹ کیا ہے اور جب یہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں اس وقت کشمیر کاز کو لے کر بہت سنجیدہ ہوتے ہیں یہاں تک کہ عملا جہاد کرنے پر بھی تیار ہو جاتے ہیں لیکن کیا وجہ ہے کہ آج کشمیر کو جب عملی طور پر ضرورت پڑی ہے تو دائیں بازو کی اس جماعت کی جانب سے کوئی کھل کر ویسے بات نہیں کی جا رہی سفارتی سطح پر عملی سطح پر اور پاکستان کے جو سیاسی سنجیدہ مختدر حلقے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ آزاد جمہو کشمیر میں بھی اسی جماعت کی اس وقت حکومت ہے تو وہاں سے بھی کوئی اتنا زیادہ ہمیں رسپونس نہیں دیکھنے میں آ رہا سو اس ساری صورتحال میں دو ہی باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ وہ کون سا فورم ہوگا جہاں پر کشمیریوں کی آزادی کی بات کو سنا جائے گا اور وہ کون سا دن ہوگا جب پاکستان کھل کر جیسے کشمیری چاہتے ہیں جیسے کشمیری عوام چاہتی ہے اور پاکستان کو جتنی وہ عزت دیتے ہیں اس کے مطابق بات کرے گا پاکستان کی سیاست کے حوالے سے بات کروں گا اور اہم ملاقاتوں کے حوالے سے بات کروں گا اس بریک کے بعد ناظرین اس وقت پاکستان کے سیاسی منظر نامے میں آج کے دن ہونے والی ایک ملاقات کو غیر معمولی ملاقات اور انتہائی اہمیت دی جا رہی ہے میں بات کر رہا ہوں پاکستان مسلم لیگ نون کے سربراہ اہمیہ شہباد شریف اور ناراض رہنوا چودری نصار علی خان کی ایک ہفتے میں ہونے والی یہ دوسری ملاقات ہے اس ملاقات کے بارے میں کیا بات کی جارہی ہے اس حوالے سے پہلے دیکھتے ہیں ایک ریپورٹ اور اس کے بعد پھر اس پر بات کریں گے ذرائع کے مطابق چودری نصار اور وزیراعلا پنجاب کے درمیان ہونے والی ملاقات پنتالیس منٹ تک جاری رہی جس کے ملکی حال یا صورتحال اور پارٹی امور پر گفتگو کی گئی جب سے اس دوران چودری نصار نے انہیں اپنے تحفظات سے بھی آگاہ کیا ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیراعلا پنجاب شہباد شریف نے دوران گفتگو چودری نصار کو کہا کہ انہیں پارٹی کے ساتھ چلتے رہنا چاہیے شہباد شریف کا کہنا تھا کہ چودری نصار پارٹی کے اساسہ ہیں حالات آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائیں گے ناراض رہنما چودری نصار علی خان نے اپنا دل کھول کر مسلم لیگ نون کے سربراہ کے سامنے رکھ دیا اور یہ کہا کہ مسلم لیگ نون کے استحقام ترقی میں انہوں نے اپنا لہو جو ہے وہ دیا ہے خون جگر سے اس جماعت کے بڑھوتری کو سنچا ہے جب یہاں ایسی باتیں ہو رہی ہیں جو مجھ سے جونئر لوگ کر رہے ہیں میرے بارے میں تو میں اپنی یہ تظلیل برداشت نہیں کر سکتا چودری نصار علی خان کا انداز سیاست اور انداز حکومت کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے اور جب وہ انٹیریئر منیسٹر رہے اس وقت بھی وفاقی دار حکومت میں جرائم کی شتہ کو جرائم کی سطہ کو کم کرنے کے لیے انہوں نے جو کردار ادا کیا وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے اس کے بعد جب مسلم لیگ نون پر کلا دور آیا ادا کیا وہ بھی سب کے سامنے ہے اب یہ ملاقات ایک ایسے وقت میں ہو رہی ہے جب بہت سی ایسی افوائیں بھی سننے میں آ رہی ہیں کہ چودری نصار علی خان یا اپنی سیاسی جماعت اناؤس کرنے جا رہی ہیں یا وہ پاکستان تحریک انصاف یا پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر لیں گے چودری نصار علی خان کے سیاسی بیک گراؤنڈ سے سب ہی آگاہ ہیں اور ایسی صورتحال میں جب آج ان کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے بڑے کھلے الفاظ میں یہ کہا کہ میں اپنے سیاسی کیریئر کا مستقبل آئندہ چند روز میں کروں گا یہ انہوں نے کھل کر بات کی ہے لیکن مستقبل اپنی جگہ سیاست اپنی جگہ ان کی میاں شہباز شریف سے دوستی جو ہے وہ لازم و ملزوم ہے اور میاں شہباز شریف نے اس سے پہلے ان کے اور میاں نواز شریف کے درمیان اختلافات کو ختم کرانے کے لیے ہمیشہ پل کا کردار ادا کیا ہے آج ایک ایسے وقت میں جب مسلم لیگ نون مختلف کیسز میں گھری ہوئی ہے اور جو ٹاپ لیڈرشپ ہے اس کو ڈیاب اور ادلیہ کی جانب سے مختلف مقدمات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے دنیا بھر گاہ عالمی میڈیا اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی میڈیا کی توپوں کا رخ اس وقت شریف فیملی کی جانب ہے ایسی صورتحال میں چودر نصار علی خان کی جانب سے اس ملاقات کو ایک خوشکوار ہوا کا جھونکہ قرار تو دیا جا رہا ہے ان لوگوں کی جانب سے جو چودر نصار علی خان اور شہباز شریف کے خیرخواہ ہیں لیکن مسلم لیگ نون کے اندر وہ دھڑا جو چودر نصار علی خان کا بخالف ہے وہ اس ملاقات کو کوئی زیادہ اہم نہیں سمجھ رہا اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس ملاقات کے حوالے سے اپنے تحفظات کا بھی اظہار کیا ہے آیا مسلم لیگ نون کی جو اندرونی توڑ پھوڑ ہے یہ دوہزار اٹھارہ میں اس کے زوال کا سبب بنے گی یا اس کو مزید عروج کی جانب لے کر جائے گی آیا اس توڑ پھوڑ پر قابو پایا جا سکے گا یا نہیں آیا میاں شہباز شریف مسلم لیگ نون کے صدر کے طور پر اپنی جو صلاحیتیں ہیں اور اپنی جو سیاست کے انداز جس کے حوالے سے وہ کافی مشہور اور جانے جاتے ہیں عوامی حلقوں میں بھی سیاسی حلقوں میں بھی سماجی حلقوں میں بھی اور سنجیدہ مختصر جو حلقے ہیں ان میں ان کو برورکار لاتے ہوئے کیا وہ ان اختلافات کو ختم کرنے میں اپنا کردار ادا کر پائیں گے کیا چودری نصار علی خان جنہوں نے اپنی اس کھوئی ہوئی عزت کی بات کی ہے کیونکہ وہ ایک سیزن پولٹیشن کے طور پر سامنے آئے ہیں آج تک کیا اس عزت کو واپس دلانے میں شہباز شریف اپنا کردار ادا کر پائیں گے یا نہیں اس ملاقات کے بعد یہ ایک بہت بڑا سوال یا نشان بلکہ نشانات سامنے آئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ یہ بات بہت کھل کر سامنے آ چکی ہے کہ پارٹی کے بعض لیڈر ان کے خلاف امیدوار تراش کر رہے ہیں کہ ایک باقاعدہ مہین چلائی جائے لیکن ان کو امیدوار نہیں مل پایا جب چودری نصار علی خان کے پاس اتنی مصدقہ اطلاعات اور ثبوت موجود ہیں تو کیوں نہیں انہوں نے شہباز شریف صاحب کو یقیناً انہوں نے لوگوں کے حوالے سے آگاہ کیا ہوگا اور یہ بات بھی کھل کر سامنے ہے کہ مسلم لیگ نون میں شہباز شریف صاحب کے حوالے سے اور نواز شریف صاحب کے حوالے سے اپنی اپنی لائکنس اور ڈس لائکنس پائی جاتی ہے اور اس کے بعد پھر ان کی جونئر قیادت ہے جس میں مریم نواز شریف اور طلال چودری اور جو دیگر لوگ شامل ہیں اور حمزہ شہباز جو ہیں یہ آپس کی ایک دھڑے بازی بھی سامنے آ رہی ہے اس دھڑے بازی میں اس اندرونی سیاسی جنگ میں کیا مسلم لیگ نون اپنا سیاسی وجود برقرار رکھ پائے گی اسی مضبوطی کے ساتھ جس میں وہ دوہزار تیرہ میں سامنے آئی اور دوہزار تیرہ کے الیکشن میں نہ صرف اس نے کلین سویپ کیا بلکہ وفاق کی ایک مضبوط جماعت بن کر سامنے آئی لیکن دوہزار اٹھارہ یقیناً مسلم لیگ نون کے لیے اتنا اچھا اور آسان حدف ثابت نہیں ہوگا کیونکہ بہت بڑے ٹرائلز کا سامنہ کرنا پڑ رہا ہے شریف فیملی کو اور ساری صورتحال پہ بات کرنے کے لیے سینئر صحافی اور انکر پرسنر مجاہد بریلوی صاحب محرصت موجود ہیں بریلوی صاحب چودنی نصار علی خان نے دل کا حال کھول کر رکھ دیا ہے اپنے پرانے سیاسی دوست کے سامنے جی بریلوی صاحب انہوں نے کھل کر یہ بات کی ہے کہ اپنے جونئرز کے ہاتھوں جو ان کی تظلیل ہو رہی ہے وہ انہیں برداشت نہیں ہیں اور کچھ لوگ جو ہے باقاعدہ ان کے خلاف امیدوار تلاش کر رہے ہیں چکا نہیں کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے تو آپ کو پتا ہے یہ قضیح کوئی مہینے دو سے اوپر چلنا ہے اور پرویز رشید اور حسن اقبال صاحب نے اوپن لی بغیر کسی لگی لپٹی کے اسمبلی کے اندر اور باہر اور ہیتنا چودی نصار نے بھی پارلیمنٹ اور پارلیمنٹ کے باہر ایک دوسرے پر فتیاں کسی ہیں اور چودی صاحب کی اگر شریف خاندان کی منولی کی اگر تعلقات کی تاریخ پر نظر رولی جائے میں بہت پیچھے اگر جاؤں تو اس وقت بھی جب اکتوبر نائنٹی نائن میں جب نواز شریف ان کا خاندان ابتلا میں تھا تو کہا یہ گیا تھا کہ چودی نصار واحد مرکزی خائد تھے جو گرفتار نہیں ہوئے تھے بلکہ غالباً اگر جہاں تک مجھے یاد ہے وہ اپنے گھر میں نظر بن رکھے گئے تھے وہ تو ان کو ایج ملا تھا اپنی فیملی کی وجہ سے چیز وہ تو آپ سمجھتے ہیں انہیں ایج ملا تھا اپنی فیملی کی وجہ سے نہیں وہ جو بھی میں جو ایک قیشتری آپ کو بتا رہا ہوں یعنی اس وقت پھر کافی شکوک و شبات کا اظہار کیا گیا تھا چوری صاحب کی کردار کے بارے میں لیکن بارحال ان کا اگر مسلم لیگ نون میں اور عام طور پر ہماری پارٹیوں میں قائدین سے نہ کوئی منعرف ہوتا ہے نہ اس سے کوئی الگ موقع رکھتا ہے جائے وہ تحریک انصاف ہو جائے پیپس پارٹی ہو نون لیگ میں بارحال چودر نصار نے یا اس سے پہلے جاوید حاشمی نے یا ایک اور دو نام میں لے سکتا ہوں جنہوں نے ایک الگ راہ اختیار کی دوہزار اٹھارہ میں کیا سمجھتے ہیں سیر آپ کے چودر نصار علی خان مسلم لیگ نون کے ساتھ ہوں گے یہ بھی پھر وقت کہنا مشکل ہے کیونکہ چودر نصار کو مائنس کرنا بھی خاص طور پر نواز شریف صاحب کے لیے اتنا آسان نہیں چودر صاحب دیکھیں اس وقت جبکہ جو اس وقت جو مسلملی کی قیادت ہے اس میں غالباً باہد وہ سینئر اسپائے کے رہنماء ہیں جن پہ کوئی کرپسن کا براہد کوئی چارڈ نہیں پھر وہ اپنا ویٹ رکھتے ہیں اپنی سیٹ کو جیتے ہیں اور انہوں نے نون لیگ کا مقدمہ بڑا جٹ کے ہر دور میں لڑا ہے اس لیے اگر نون لیگ کو وہ چھوڑتے ہیں تو یہ نون لیگ کا بڑا نقصان ہوگا بڑا نقصان ہوگا بہت شکریہ مجھے جبریلوی صاحب ہمارے صاحب موجود تھے اور ساری صورتحال پر بات کر رہے تھے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ بہت اہم ہو گیا ہے اس ساری صورتحال میں اور یقینا یہ اہم ہے کہ چودری نصار علی خان کے حوالے سے کوئی بھی جو ہے وہ فیصلہ کیا جائے کیونکہ شہباد شریف صاحب کے ساتھ ان کے مراسم اپنی جگہ لیکن مسلم لیگ نون کے ساتھ جو ان کی وفاداری ہے اور مسلم لیگ نون کے لیے جو انہوں نے جنگ لڑی ہے وہ اپنی جگہ سب سے زیادہ اہم ہے آئندہ آنے والے دن اور آئندہ آنے والے الیکشن یقینا مسلم لیگ نون کے لیے آسان نہیں ہے اور اس بات کا بہت خوبی اندازہ ہے مسلم لیگ نون کے قائد شہباد شریف اور میاں نباز شریف اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی کابینہ کو بھی پروگرام کا وقت اپنے اقتطام کو پہنچا اپنا خیال رکھے گا اپنے اردیت کا خیال رکھے گا پاکستان کا خیال رکھے گا خدا حافظ